اسلام علیکم اسے ایسان فرم ڈیزائن ڈوگ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے آپ بیڈ شیٹ کے کلر کو چین کر سکتے ہیں فوٹو شوپ کے اندر ضروری نہیں کہ بیڈ شیٹ کے کلر کو یہ آپ نے چین کرنا ہے اس میتھٹ کے ذریعے آپ کسی بھی اوبجیکٹ کے کلر کو فار ایزمپل شرٹ پینٹ یا پھر کوئی بھی اوبجیکٹ ہو سکتا ہے جس کے کلر کو آپ فوٹو شوپ کے اندر چین کر سکتے ہیں اس میتھٹ کے ذریعے سو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ تمام ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والی بیڈ شیٹ ہے میرے پاس جو کہ آر ایڈی پلیسٹ کی گئی ہے اس بیڈ کے اوپر تو اس کی کلر کو میں چین کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گی کہ اس کی سیلیکشن کرنے پڑے گی اب چونکہ یہ سیلیکشن تھوڑی سی222 complicated ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اکیلاکیلے object کو شو کر رہا ہے سیلیکشن کے لیے تو ہم کیا کریں گے کہ کوئی سیلیکشن ٹول کے ذریعے اس کی سیلیکشن کریں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی سیلیکشن ٹول یوز کر سکتے ہیں پولیگونل ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی سیلیکشن ٹول یوز کر سکتے ہیں Object سیلیکشن ٹول یوز کر سکتے ہیں یا پھر Pen tool یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے ٹول سے ایزی رہتا ہے سیلیکشن کرنا اپنے اوبجیکٹ کی سیلیکشن کرنے کے بعد ہمیں سیمپلی اب کیا کرنا ہے سیلیکٹ اور ماسک کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ بیک گرونڈ کو ریموو کر کے ہمیں دے دے گا اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یہاں پہ ہیرز ہوتے تو یہاں پہ ریفائن ہیرز والا اپشن اور بہت سے دوسرے اپشن ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ریفائن ہیر والا اپشن ہے لیکن یہاں پہ ہمیں چونکہ سیلیکشن کافی اچھی طرح سے مل گئی ہے تو ہمیں کوئی بھی اپشن یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو سیٹنگ ڈیفارٹ ہے اسی کو ہم رکھیں گے اور یہاں پہ آوٹ پوٹ کے اوپر جا کر نیو لیئر وید لیئر ماسک سلٹ کر لیں گے اور اوکی کے اوپر کلک کریں گے تو یہ بیگرونڈ موو ہو کے ہمارے پاس آ چکی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے جو بیگرونڈ والا پینل ہے جو کہ آف ہو گیا تھا اس کو آن کر لینا ہے اور یہاں پہ ریٹ کلک کر کے گروپ فروم لیئر کے اوپشن کو چوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ اس کا جو بھی نام رکھ لیں فارزمپل میں رکھ لیتا ہوں اس کا نام کلر چینج آوکی کرنے کے بعد یہ میرے پاس اب یہ گروپ بن کے آ چکا ہے اب ہمیں یہ جو ماسک والی لیئر ہے اس کو گروپ کے اوپر اپلائے کر دینا ہے مطلب اس کو اٹھا کر ڈریک کر کے گروپ کے اوپر جا کر چھوڑ دینا ہے تو یہ جو ماسکنگ والا آپشن ہے یہ گروپ کے پورے کے پورے گروپ کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر جو بھی چینجنگ کروں گا تو وہ پورے کے پورے گروپ کے اندر ہی آئے گی مطلب یہ جو سلٹن ماسک کے اندر جو بھی ہم ایڈ کریں گے وہ صرف اتنے ایریے کے اوپر آئے گی جس ایریے کو ہم نے ماسک کیا ہوا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے اس لیئر کو بیگرونڈ کوپی کو میں سلٹ کروں گا اور اس بٹن کے اوپر جاؤں گا اور سولٹ کلر لے لوں گا سولٹ کلر لینے کے بعد جو بھی کلر میں یہاں پر چوز کرنا چاہوں فار ایزمپل میں تھوڑا سا یہاں پر بلوش کلر یوز کرنا چاہ رہا ہوں چار کول کلر ٹائپ یوز کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ کسٹمر کی رکوائرمنٹ ہے ایچولی میں کسٹمر کا کام کر رہا ہوں آپ کو ٹوٹوریل بھی بنا کر دے رہا ہوں کسٹمر کا کام بھی کر رہا ہوں تو اس طرح سے یہ والا کلر کیونکہ کسٹمر کے تھوڑے سا رکوائرمنٹ تھی تو یہ کلر ہم یوز کریں گے اور اس کے موڈ کو کر لیں گے ہم اثر وائز آپ کلر کو بھی یوز کر سکتے ہیں کلر موڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ سیٹنگ کرنے پڑے گی درہو ڈیفرنٹ قسم کی شیڈز آپ کو ملے گی کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈارک چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے ہم ملٹیپلائی کو یوز کریں گے دیکھیں ملٹیپلائی سے کافی ڈارک شیڈ نکل کے آ چکی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں لائٹ کر لیتا ہوں یہ مجھے کافی بیتے لگ رہا ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی برائیڈنس وغیرہ کا ایشو ہے تو یہاں پہ ہم کرو والا اپشن کو لے لیں گے کرو والی لیئر کو لینے کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑی سی کلر ایڈجسمنٹ کر لیں گے بیفور اور آفٹر آپ کے سامنے ہیں اب جو لاسٹ ہم نے اپلائے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈبر کلک کریں گے کلر فل کے اوپر اس لیئر کے اوپر ڈبر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بلینڈنگ اوپشن مل جاتے ہیں آپ کو بلینڈ ایف تو اس کلر کو اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیچے والی لیئر ہے اس کو تھوڑا سا آگے کے طرف لیں آگے طرف لانے کے بعد آلٹ پریس کریں اور اس کو تھوڑا سا ڈرائگ کریں تو یہ ریلسٹک لک آنے لگ جائے گی آپ کی فوٹو کے اندر تھوڑی سی وہ لائٹنگ شیڈ وغیرہ اس کے اندر آ جائے گی اسی طرح سے تھوڑا سا اس کو دارک سائٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا آگے کی طرف لیں آکے تو دس اس بیفور اور دس اس آفٹر تو یہ دیکھیں کتنا زبدس قسم کا ہم نے کلر کو ریپلیس کر لیا ہے اب جو بھی کلر آپ یہاں پہ چوز کرنا چاہیں اس کو چوز کر سکتے ہیں جس بھی کلر کے اندر اس کو چین کرنا چاہیں چین کر سکتے ہیں اس کو جتنا بھی دار کرنا چاہیں جتنا بھی لائٹ کرنا چاہیں اپنے حساب سے آپ وہ کلر کو چوز کر سکتے ہیں سوئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھا چکی ہوگی کہ ایسے آپ فوٹو شوپ کے اندر کسی بھی اوبجیٹ کے کلر کو چین کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو چین کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں